بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ابراد زندگی آج میں آپ کو تھائی لینڈ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لاکڈون کے بعد آپ کوئی فارن کنٹری سے یہاں تھائی لینڈ میں آنا چاہتا ہے تو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اب یہاں پہ ایک بات تو کنفرم میں ہے کہ یہ وہ والے اب سیچویشن نہیں رہی جو پہلے سیچویشن ہوتی تھی کہ آپ نے دو تین ڈاکمیٹس جو ایم بیسی میں سمیٹ کرانے اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی تھائی لینڈ میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ لاکڈون جو ہے وہ تھرٹی پاس جولائی تک ہے اور وہ بھی لاکڈون صرف رات کے ٹائم ہوتا ہے دو تین گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے تو اب تھائی لینڈ کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اکتیس جولائی کے بعد جو ہے نا ہر بزنس ہے وہ اوپن ہو جائے گا ہر چیز اوپن ہو جائے گی بس یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگائیں ہیں کہ جہاں پہ گیترنگ جو ہے پانچ لوگوں سے زیادہ ہوتی چاہیے تو یہ تو ہے تھائی لینڈ کی موجودہ صورتحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی فارنر اگر کوئی تھائی لینڈ میں انٹر ہونا چاہتا ہے کسی کے پاس ورک پرمیٹ ہے یا کوئی ٹوریسٹ بھی آنا چاہتا ہے یا کوئی بزنس کے حوالے سے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو آپ ریکوئرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں اور یہ بھی صرف انہوں نے اس وجہ سے کی ہیں کہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اب انہوں نے اندر کر تو صورتحال انہوں نے کنٹرول کر لیا اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ فارن کنٹری سے کچھ بندہ آئے تو وہ وائرس لے کے آئے اور ہمارے ملک میں مزید صورتحال جو ہے وہ خراب ہو اس وجہ سے یہ لوگ پھر چاہتے ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ضرور کر لیں لیکن ہم ایسا زیادہ جلدی نہ کریں کیونکہ اگر ہم نے زیادہ جلدی کی تو ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ فیز بھی وائرس کا یہاں پہ انٹر ہو جائے اس وجہ سے اب یہ تھوڑی تھوڑی ریسٹریکشنز کر رہے ہیں اب امید تو یہ ہی ہے کہ 31 جولائی کے بعد جب ہر چیز اوپن ہو جائے گی تو انٹرنیشنل فلائٹس بھی باہل ہو جائیں گی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکمنٹس چاہیے آپ کو کسی بھی ویزے کے لیے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹوریسٹ ویزے کے لیے اب تھائی لینڈ میں موف کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ دو چار مارچ سکس منس یہ ٹوریسٹ والے جو لوگ ہیں یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوں یہ انہوں نے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے اسی بھی بیس ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دم جو جو ہے نا ڈیفرنٹ کنٹری سے لوگ نہ ہیں اب انہوں نے سٹیپ بیس ٹیپ کنٹریز کو علاو کرنا ہے اور ان کے لیے بھی وہ جو ہے نا کلر ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ کس کس کنٹری میں کتنا وائرس گروت کر چکا ہے اس کی پیک ہے کیا ہے اس حساب سے جو ہے یہ لوگ جو ہے نا اجازت دیں گے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے پاکستان میں آج کل وائرس کا جو ہے نا پیک سسٹم پیک جو ہے نا ڈیس چل رہے ہیں تو اس وجہ سے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا پاکستانیوں کو ڈیلے کریں گے اور جو مقصود لوگوں کے ان کو تھائی لینڈ میں آنے کی اجازت دیں گے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کبھی بھی نارمل سچویشن میں نہیں تھے نارمل سچویشن میں یہ کبھی بھی ڈاکومنٹس نہیں تھے اس میں سب سے پہلے جو ہے سارٹیفیکیٹ آف انٹری اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تھائی لینڈ میں موف کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ ایمبیسی سے پرمیشن لیں گے وہ پرمیشن آپ اس طرح لیں گے کہ اگر آپ کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک ٹھوس ریزن ہے تو آپ پہلے ایمبیسی کو ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے یہ میں نے تھائی لینڈ موف کرنا ہے یا تھائی لینڈ میں نے ویزٹ کرنا ہے تو وہ آپ کا کیس بائی کیس چیک کریں گے اور یہ میں آپ کو بتا ایمبیسی اسلام آباد یا پاکستان یا کوئی بھی ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو ایمبیسیز ہیں وہ اللہ نہیں کر سکتی وہ کیا کریں گے کیس بائی کیس تھائی لینڈ میں بھیجیں گے تو وہاں پہ جو ہائی آتھارٹی بیٹھی ہے ان کی پرمیشن سے وہ سرٹیفیکیٹ آف انٹری ملے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹریول کر سکتا ہے یہ بندہ ابھی ٹریول نہیں کر سکتا ایک آپ کو اور بات بتاتا بجلوں کے یہ جو انٹری سرٹیفیکیٹ ہے یہ آپ نے سپوز آپ نے ٹونٹی کو موف کرنا ہے ٹونٹیتھ جولائی کو موف کرنا ہے تو آپ نے یہ دس دن پہلے یہ لیٹر کے لئے پرمیشن لینی ہے ایمبیسی سے تو تو اس کے لیے کون کون سے ڈاکمنٹ چاہیے ہیں اس کے لیے اگر آپ کے پاس ورک پرمیٹ کی ورک پرمیٹ ہے تو آپ اس کی کاپی لگائیں اور انشورنس جو ہے وہ مینیمم ون لیکس ڈالر کی ہونی چاہیے اور اگر آپ کی تھائی فیملی ہے تھائی لینڈ میں تو آپ اس کی جو ہے ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے ان کی کاپی لگائیں تو یہ دو تین ڈاکمنٹس ہیں جو ضروری ہیں جب بھی آپ سرٹیفیکیٹ آف انٹری کے لیے اپلائی کریں گے تو یہ دو تین ڈاکمنٹس جو ہے نا یہ لاس بھی ہیں اب یہ وہ ڈاکمنٹس ہیں جو آپ نے پہلے ٹریول کرنے سے پہلے آپ نے ایمبیسی کو بھیجنے پھر اس کی بیس پہ ایمبیسی جو ہے وہ ڈاکمنٹس بھیجے گی تھائی لینڈ میں وہاں سے آپ کو پرمیشن لیٹر ملے گا پھر آپ موف کریں گے اور جب آپ ائرپورٹ پہ پہنچیں گے تو ائرپورٹ والے بھی آپ سے یہ چیزیں جو ہے یہ چیک کریں گے سب سے پہلے وہ جو ہے آپ سے ایمبیسی کا لیٹر دیکھیں گے کونسلیٹ کا جو لیٹر ہوگا جس میں پرمیشن لیٹر ہوگی وہ دیکھیں گے سیکنڈ نمبر پہ انشورنس جو میں نے آپ کو ڈالر کی بھی بتائی ہے وہ دیکھیں گے تیسرا جو میں نے وہ سرٹیفیکیٹ ہے فیٹ ٹو فلائے یہ آپ سے بہتر گھنٹے پہلے لینا ہے آپ نے بہتر گھنٹے سے اگر آپ نے زیادہ کا لیا تو یہ آپ کو دوبارہ کہیں گے کہ آپ نے جو ہے یہ سرٹیفیکیٹ آپ نے دوبارہ بنوانا ہے اور چوتھے نمبر پہ ہیل سرٹیفیکیٹ یہ بھی آپ نے بنوانا ہے کہ آپ جو صحت ماند ہے آپ موو کر سکتے ہیں تھائی لینڈ میں یہ تو تھے وہ سارے ڈاکومنٹس جس کی بیس پہ آپ ان دنوں میں تھائی لینڈ میں موو کر سکتے ہیں اور ویسے زیادہ تر بزنس مین آپ یہاں پہ موو کر سکتے ہیں اور جن کی تھائی وائپس ہیں وہ یہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کم سے کم ٹورسٹ ہمارے پاس آئیں اور لاسٹ میں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ یہاں سے فلائی کرنے کے بعد اب جب آپ تھائی لینڈ پہنچیں گے تو وہاں پہ چودہ دن کے لیے وہ آپ کو کرنٹین کر لیں گے وہاں پہ انہوں نے کچھ ہوتلز ہیں جن کو انہوں نے ممتخب کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا ان پہ ایکسپنسز ہیں تو اگر اس حوالے سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے ہوتلز ہیں ان کے کتنے اخراجات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیا کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی یوسفل ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ گھر میں رہیں خوش رہیں ملاقات ہوگی